السلام علیکم دوستو ایک بولی میاں جو کوئی اسی نوے کے قریب تھا ہامتے کامتے ایک سونار کی دکان پر پہنچے اور کہنے لگے آرے میاں زرگر تولی دیر کیلئے مجھے اپنی ترازو دے دو مجھے یہ سونا تولنا ہے سونار نے جواب دیا بڑی میاں میں معذرت خواہ ہو میرے پاس چلنے نہیں ہے بڑی میاں نے خیرت سے کہا یہ کیا مزاق ہے میں تجھ سے سونا تولنے والی ترازو مانگ رہا ہو اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چلنے نہیں ہے واہ بلے مانس مجھے چلنے نہیں ترازو درکار ہے ترازو سونار نے کہا قبل وقابہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہو میرے دکان میں جالو بھی رہی ہے بڑی میاں بننا کر بولے لا حول ولا قووہ یہ جالو کہاں سے آگئی بھئی مجھے تو ترازو چاہیے اگر ممکن ہے تو محربان کر کے عنایت کر دو بہرہ بن کر الٹی سیدھے مت کہو سونار نے کہا مخدومی میں نے آپ کے بات بڑی اچھی طرح سنیے خدا نہ خوستہ میں بہرہو نہ دیوانا کہ آپ زمین کی پوچھے آؤ میں اسمان کی کہو اصل بات پر شاید آپ نے غور ہی نہیں پرمایا آپ کے پاؤ قبر میں لٹکے ہوئے ہیں آپ خود سو کر لکلی ہو رہے ہیں ہاتھوں اور گردن میں ماشاءاللہ راشا بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ بھی کچھ برادہ ہے اور کچھ چورا ہے ٹوست ڈیلی نہیں ہے اس لئے یہ ضرور ہوگا کہ تلتی ہوئے آپ کا ہاتھ کام پے گا اور سونے کا برادہ زمین پر گر جائے گا پھر آپ پرمائش کریں گے کہ بھائی ذرا جالو عنایت فرماؤ تاکہ میں برادہ ایک کٹا کرو جب جالو سی دول مٹی جمع کریں گے تب فرمائیں گے کہ آپ چننی کی ضرورت ہے تاکہ خاک چاند کر سونا الگ کر سکو میرے دکان میں نہ جالو ہے اور نہ چلنے اس لئے میں نے پہلے ہی آپ کے کام کا انجام دے کر اپنا جواب آپ کے خدد عالیہ میں عرص کر دیا ہے بہتر ہے آپ کسی اور سے ترازم مانگ لیجئے